ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں ہماری تمام ویڈیوز کو سیکونس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلی لسٹ کو وزٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایوری ڈیوی کی اس نئی ویڈیو میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ گہریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے پانچ کاروبار ہیں جن میں سے اگر آپ ایک بھی شروع کر لیں تو وہ کاروبار نہ صرف آپ کی زندگی بدل دیں گے بلکہ آپ کی نسلوں کی تقدیر بھی بدل دیں گے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان پانچ کاروباروں میں سے کوئی ایک کاروبار منتحب کریں اور پوری مہنت اور لگن سے وہ کام کرنا شروع کر دیں ناظرین یہ دنیا آج سے کئی کروڑ یا شاید کئی عرب سال پہلے بنی اور شاید کئی کروڑ سال تک مزید چلتی رہے گی اور ظاہر ہے کہ جب تک دنیا چلتی رہے گی اس دنیا میں انسان بھی آباد رہے گا لہٰذا جب تک انسان اس دنیا میں آباد رہے گا اس وقت تک یہاں پر اس زمین پر چلنے والے یہ پانچ کاروبار بھی چلتے رہیں گے ہم ان کاروباروں کو جادو کے پانچ بزنس یا کاروبار کہہ سکتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوں گے اگر کوئی نوجوان بزنس کرنا چاہتا ہے اور بزنس آئیڈیا لینا چاہتا ہے تو میرا اسے مشورہ ہے کہ وہ نوجوان ان پانچ میں سے کسی ایک کاروبار میں داہل ہو جائے اور پوری محنت اور لگن سے کاروبار کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ان کی نسلوں کے پاس پیسہ ہتم نہیں ہوگا اور آپ کی کم از کم پانچ نسلیں خوشحال زندگی گزاریں گی آج میں وہ پانچ بزنس آپ کے سامنے رکھوں گا اور نہ صرف بزنس آپ کے سامنے رکھوں گا بلکہ بزنس کو کرنے کا طریقہ اور بزنس کی سٹریٹیجی بھی آپ کو بتاؤں گا اب آگے یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ یہ بزنس کیسے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مستقبل کی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں ساتھ میں آپ کو یہ مشورہ بھی دیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک شیئر اور اس پہ کمنٹ کر کے میری حوصلہ افضائی کریں نیز اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا مائنڈ بدل کر رکھ دے گی تو ناظرین چلتے ہیں دنیا کے کبھی نہ حتم ہونے والے پانچویں بزنس کی طرف اس دنیا میں کبھی نہ حتم ہونے والا پانچویں بزنس ہے ٹریٹمنٹ یعنی علاج انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے وہ بیمار ہو رہا ہے اور جب تک اس دنیا میں رہے گا انسان بیمار ہوتا رہے گا اس لیے عدویات اور علاج کے کاروبار کو کبھی زوال نہیں ہوگا آپ یہ کاروبار شروع کریں آپ کے پاس کبھی پیسہ حتم نہیں ہوگا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس شعبے میں کون کون سے کام کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ حکیم، ہومیوپیتھک، فیزیو تھرابیسٹ، فارمیسسٹ، لیب ٹکنیشن، نرس یا وارڈ بوائی یا ایون آپریشن تھیٹر انچارج بھی بن سکتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا کلینک بھی بنا کر کرائے پر دے سکتے ہیں آپ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی بنا سکتے ہیں آپ میڈیکل سٹور کا لائسنس لے کر میڈیکل سٹور بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ اپنی عدویات بھی بنا سکتے ہیں آپ ایلوپیتھک عدویات بنائیں آپ ہومیوپیتھک عدویات بنائیں یا پھر آپ دیسی عدویات کا سٹور یا پھر پنسار ہانہ بنا لیں اس کے علاوہ آپ فوڈ سپلیمنٹ کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں آپ میٹرنٹی ہوم بھی بنا سکتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا حسبتال یا کلینک بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ حاملہ یعنی پریگنٹ ہواتین کی ٹریننگ کا ادارہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جسمانی مزوروں کی ٹریننگ کا ادارہ بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی اس طرح کے ادارے چونکہ ہمارے ملک میں ابھی اتنے کامن نہیں ہیں اس لیے ان اداروں کا سکوپ بہت زیادہ ہے لہذا اگر آپ اس طرح کا کوئی کاروبار کوئی ادارہ بنا لیں جس میں آپ مزوروں کو مختلف قسم کے جو ڈیسیبل لوگ ہیں ان کو لیں اور ان کو زندگی کی نارمل روٹین مینٹین رکھنے کا کوئی ان کو ٹریننگ دینی شروع کر دیں تو آپ کا بزنس اچھا چلے گا اس کے علاوہ آپ ہربل میڈیسن بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ کاروبار کرتے ہوئے آپ کو یہ بات ضرور سامنے رکھنی چاہیے بلکہ یہ بات آپ کو پلے باندھ لینی چاہیے کہ آپ کو اس کاروبار کے لیے ایڈوکیشن بھی چاہیے ٹریننگ بھی اور تجربہ بھی آپ ان میں سے کوئی بھی لائن احتیار کریں تو اس سے پہلے اس لائن کی ایڈوکیشن اور ٹریننگ ضرور لیں کیونکہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ آپ ٹریٹمنٹ یا علاج کی فیلڈ میں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ زیادہ کچھ نہ کریں آپ صرف چند مالشیے جمع کریں اور اپنے علاقے میں مالش سینٹر یا مساج سینٹر بنا لیں یہ بھی آپ کو دس پندرہ یا بیس سال تک کما کر دیتا رہے گا آپ ڈینٹل کلینک بنا لیں ناک کان اور گلے کا کلینک بنائیں اور آپ ایکس رے اور ایسی جی کی لیب بنائیں آپ کو کوئی اور کام نہیں کرنا پڑے گا آپ یہ کام تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ ذاتی طور پر بھی اس کام کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں تو ناظرین اب ہم آتے ہیں ہمیشہ چلتے رہنے والے چوتھے کاروبار یعنی جادو کے چوتھے کاروبار کی طرف ہمارا جادو کا چوتھا کاروبار ہے ایڈوکیشن یعنی تلیم کا کاروبار انسان کی تلیم کا سلسلہ بھی انسان کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گیا اور یہ دنیا جب تک موجود رہے گی تب تک تلیم بھی موجود رہے گی اور یہ سلسلہ کبھی حتم نہیں ہوگا آپ اندازہ کر لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں ہر چیز بند ہو گئی تھی اگر کھلے رہے تھے تو تلیمی ادارے کھلے رہے تھے جرمنی میں ہائیڈلبرگ اور گوٹنبرگ یونیورسٹی اور برطانیہ میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی یہ ادارے جنگ کے دوران ایک بھی دن بند نہیں رہے آپ دیکھ لیں کہ جپان پر ایٹمی حملے کے بعد حکومت نے سب سے پہلے سکول کالج اور یونیورسٹیز کھولی اور ہیروشیما اور ناگاساکی سے بچوں کو نکال کر دوسرے شہروں میں رکھا اور اگلے ہی دن انہیں سکول پہنچا دیا گیا اگر آپ کوئی مستقل نویت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ تلیم کا کاروبار کریں آپ کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوگا اب سوال آتا ہے کہ تلیم میں بھی بے شمار شاہے ہیں کونسا کاروبار کیا جائے اس میں آپ سکول بنا سکتے ہیں آپ کالج یا یونیورسٹی کھول سکتے ہیں کسی کالج یا یونیورسٹی کی فرنچائز لے سکتے ہیں آپ خود ٹیچر بن سکتے ہیں آپ ٹیوشن سینٹر یا اکیڈمی کھول سکتے ہیں آپ مختلف لوگوں اور مشہور اساتذہ کے نوٹس لیں اور وہ فوٹو کا بھی کر کے بیچنا شروع کر دیں آپ نوٹس لے کر ان کی کتابیں چھپوا لیں اور بیچنا شروع کر دیں آپ کتابیں کپیاں سٹیشنری یونی فارم اور پینسلیں بیچنا شروع کر دیں آپ بچوں کو پک اینڈ ڈروپ سرویس دینا شروع کر دیں آپ لائبریری کھول لیں آپ کیریئر کاؤنسلنگ شروع کر لیں اور یہ تلیمی ادارے صرف روایتی تلیم تک محدود نہیں ہیں بلکہ آپ جو بھی فن جانتے ہیں وہ فن سکھانے کا ادارہ بنا لیں فرض کریں کہ آپ سلائی کرنا جانتے ہیں تو آپ سلائی سینٹر کھول لیں آپ کو کوکنگ کرنی آتی ہے تو آپ کوکنگ کا ٹریننگ سینٹر کھول لیں اگر آپ فیمیل ہیں عورت ہیں تو عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر کا بزنس گھر بیٹھ کر ایک اچھا حاصل بزنس بن چکا ہے اس لیے آپ دوسری عورتوں کو اس بزنس کی ٹریننگ دینا شروع کر دیں ویسے بھی عورتیں اس بزنس میں تیزی سے آ رہی ہیں آپ کسی اچھے ادارے سے بیوٹیشن کا کورس کریں اور آگے بیوٹیشن کا کورس کروانا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کا یہ کاروبار کبھی بند نہیں ہوگا اور آپ کی کئی نسلیں آگے اس کاروبار سے فائدہ اٹھائیں گی ناظرین اب ہم آتے ہیں کبھی نہ حتم ہونے والے تیسرے بزنس کی طرف اور تیسرا جادو کا کاروبار ہے کنسٹرکشن یعنی تعمیرات کا کام ناظرین انسان گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا آپ گھر بنانا شروع کریں اور یقین کریں کہ آپ کا بزنس کبھی حتم نہیں ہوگا انسان گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور گھر یا چھت انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے یعنی روٹی کپڑا اور مکان انسان کی تین بنیادی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے چھت یعنی مکان آپ یہ کام شروع کریں اور پوری زندگی شاندار انداز سے گزاریں آپ آرکیٹیکٹ سیول انجینئر مزدور راج یا ٹھیکہ دار بن سکتے ہیں مارکیٹ میں کئی قسم کا کنسٹرکشن میٹیریل دستیاب ہے آپ ان میں سے کوئی کنسٹرکشن میٹیریل لیں اور بیچنا شروع کر دیں آپ بیلڈنگز کے ڈیزائنز کی ویب سائٹ بنا لیں آپ رجسٹری یا فرد کے کاغذات تیار کرنا شروع کر دیں آپ کا کام کبھی حتم نہیں ہوگا آپ تیار شدہ گھر بھی بیچ سکتے ہیں پوری دنیا میں تیار گھروں کی دو مارکیٹس ہیں ایک سستے اور دوسرے مہنگے گھر دنیا میں گھروں کی میڈل کلاس مارکیٹ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ میڈل کلاس لوگ اپنا گھر خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ امیر اور غریب دونوں کے پاس گھر بنانے جیسے کام کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا لہذا آپ سستے گھر بنائیں یا پھر انتہائی مہنگے گھر بنائیں لوگ آپ سے گھر حرید لیں گے یہ کام اتنا بڑا کام ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اسی فیصد جی ہاں اسی فیصد امیر لوگوں کا تعلق اس بزنس کے ساتھ ہے جبکہ دنیا کی عادی سے زیادہ دولت کنسٹرکشن انڈسٹری میں گردش کر رہی ہے آپ بھی اس بزنس میں چھلانگ لگائیں اور مزے کریں آپ کی کئی نسلیں آپ کے اس تجربے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کے پاس پیسہ بالکل حتم نہیں ہوگا ناظرین دنیا میں ہمیشہ رہنے والا دوسرا بڑا کاروبار یا جادو کا دوسرا بڑا کاروبار ہے کپڑے کا کاروبار یہ بزنس بھی کبھی حتم نہیں ہوگا اس لیے آپ بوتیک بنا لیں یا سلے سلائے کپڑے ایسے ہی بیچنا شروع کر دیں آپ دنوں میں امیر ہو جائیں گے اور نسلوں تک خوشحال بھی رہیں گے لیکن یہ کام کرتے ہوئے اس بات کا حیال رکھیں کہ غریب اور امیر دونوں آپ کے گاہک نہیں ہونے چاہیے کیونکہ غریب اپنے کپڑے خود سلواتا ہے جبکہ امیر بین الکوامی برانٹس کے کپڑے ہریتتا ہے یہ مہنگے کپڑے ہریتتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اس لیول کا کپڑا نہیں بنا سکیں گے ناظرین اگر آپ بوتیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ میڈل کلاس کو ٹارگٹ کریں دنیا میں کپڑوں سے متعلق اکتیس کام ہو سکتے ہیں آپ کپاس اور دھاگے سے لے کر ان سلے کپڑے تک اور کپڑا رنگنے سے لے کے کپڑوں پر کڑھائی کرنے تک بہت سارے کام کر سکتے ہیں آپ ہول سیل پر کپڑا لے کر بیج سکتے ہیں آپ پرچون یعنی ریٹیل پر کپڑا بیج سکتے ہیں آپ بیڈ شیٹ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں آپ جرابیں بنیانیں اور نکرز یعنی کچھے بنا سکتے ہیں آپ سویٹرز جیکٹس کی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں آپ بچوں بوڑھوں بڑھوں اور حاصل طور پہ عورتوں کے ڈریسز بنا سکتے ہیں آپ شادی بیعہ اور پارٹی ڈریسز کا کام بھی کر سکتے ہیں یہ کام بھی کبھی حتم نہیں ہوگا بس آپ کام کرنے والے بنیں اور جادو کا یہ دوسرا کاروبار آپ کی نسلیں بدل کر رکھ دے گا ناظرین دنیا میں ہمیشہ رہنے والا پہلا کاروبار یعنی جادو کا پہلا بزنس ہے ہوراک یعنی فوڈ کا کاروبار ناظرین غلہ اگانے سے لے کر تیار شدہ پکے ہوئے کھانے تک ہوراک کی ایک طویل لسٹ اور مارکیٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے آپ کسی ایک سائیڈ سے کام شروع کریں آپ کی زندگی ہتم ہو جائے گی لیکن کام ہتم ہونے کا نام نہیں لے گا آپ اس کاروبار میں صرف ایک بات کا دھیان رکھیں اور وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جون جون غریب کسٹمرز کی طرف آتے جائیں گے ہوراک کی کوالٹی یعنی میار کم اور کونٹیٹی یعنی مقدار میں اضافہ ہوتا جائے گا جبکہ آپ جون جون امیر گاہکوں کی طرف آتے جائیں گے ہوراک کی کوالٹی یعنی میار بہتر ہوتا جائے گا اور مقدار یعنی کونٹیٹی کم ہوتی جائے گی کھانا سرو کرنے کا محول بھی مہنگا ہوتا چلا جائے گا آپ نے فائیو سٹار ہوتلوں میں اگر دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرنیچر اور عملہ دونوں مہنگے ہوتے ہیں جبکہ ہوراک کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے چنانچہ آپ نے غریب میڈل کلاس یا اپر کلاس ان میں سے سب سے پہلے اپنے گاہکوں یعنی اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کا تائین کرنا ہے اور پھر کام شروع کرنا ہے لیکن کام شروع کرتے وقت آپ نے اپنی لوکیشن یا لوکیلٹی کو ذہن میں رکھنا ہے آپ فرض کر لیں کہ آپ ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں اور وہاں آپ نے کافی شاب کھول لی یا آپ کسی پوش علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نے لسی یا حلیم کا کاروبار شروع کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ یقیناً نکام ہو جائیں گے چنانچہ آپ حراق کا کاروبار شروع کرنے سے پہلے گاہکوں کا تائین کریں اور حراق کا بزنس اس کے بعد شروع کریں آپ کو زندگی میں اس کے بعد کوئی دوسرا بزنس نہیں کرنا پڑے گا حراق کے کاروبار کو سینچری بزنس کہا جاتا ہے کیونکہ حراق کے سو قسم کے بزنس ہیں آپ ان سو کاروباروں میں سے کوئی ایک کاروبار لے لیں آپ اچار چٹنی مربع بنانا شروع کر دیں آپ چائے لسی اور جوس کا کاروبار شروع کر دیں آپ فروٹ اور سبزی کا کاروبار شروع کر دیں آپ راشن کی دکان کھول لیں تیل گھی اور چینی کا سٹور بنا لیں یا کوئی چائے ہانا اور ریسٹورنٹ بنا لیں آپ کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوگا نظرین آپ ان پانچ میں سے کسی ایک شعبے کا کوئی ایک کام شروع کر لیں آپ اور آپ کا ہاندان انشاءاللہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کمائے گا اور کئی نسلوں تک آپ خوشحال بھی رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو میری آپ سے درہوست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کسی نہ کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کرے گی ناظرین اب ویڈیو کے آہر میں ہم آپ سے وہی درہوست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ سے ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ